وہ سوشل میڈیا استعمال بھی بہت کرتے ہیں مطلب مریم بی بی کہیں ایک جگہ چلی گئی اندر اس کی باڈی میں اس کے مطن میں عمران خان صاحب نے ایک جگہ اور اس کے بعد جو ہے اس پر اپنے سگنیچر کر دیا ہے لیکن وہ تمام چیزیں جس پر لکھی ہوئی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نا یہ گوگل ٹرانسلیٹ سے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے اور بعض چیزیں تو پھر بعد میں انہوں نے ڈیلیڈ بھی کی ہیں تو اب جو زمانت منظور ہوئی تھی اس کے حوالے سے بہنے پھر موسیقی اسلام علیکم میں ہوں عبدالستار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں مریم نباز کے بوڈی گارڈ کی شرمناک حرکت خط وائرل اس سلطلے میں ایک خط آیا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی خواتین قیدیوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوش خبر ہی آگئی ہے تو سب سے پہلے مریم نباز صاحبہ کے بوڈی گارڈ کی جو یہ شرمناک حرکت ہے اچھا یہ ان کا نام ہے محمد انتظار چیما یہ ویریفائیڈ اکاونٹ ہے جب آپ مریم نباز شریف صاحبہ کو مختلف ایونٹس پر دیکھیں تو یہ ان کے بلکل پیچھے موجود ہوتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہمیشہ مریم نباز شریف صاحبہ کے ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں اس تصویر میں بھی جب یہ آپ کو یہاں مریم نباز شریف صاحبہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں وائلس موجود ہے یہ مریم نباز شریف صاحبہ کی بلکہ یہ بھی آپ بھی دیکھ لیں کہ سیکیورٹی جو ٹیم ہے غالباً یہ اس کے انچارج ریبیڈی انچارج ٹائپ کی ایک چیز ہے اور انہوں نے اپنا جو ٹویٹر بائو لکھا ہو اس میں لکھا ہو خود کو سوشل میڈیا انفلوینسر تو یہ خود جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال بھی بہت کرتے ہیں مطلب مریم بی بی کہیں ایک جگہ چلی گئی اور اگر کسی میٹنگ میں شریف ہیں تو آپ تو یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں تو دو دو چار چار پانچ پانچ گھنٹے پھر آپ یوز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا مریم بی بی گھر کے اندر ہیں آپ سیکیوریڈی انچارج ہیں باہر گاڑی ہیں جب نکلیں گے تب جائیں گے تو تب تک آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو بڑا ٹائم ہوتا ہے اور آپ کے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے وہ جاتی عمرہ کا ہو یا دیگر مقامات کا ہو یا مریم بی بی کے ساتھ ساتھ وہ ہو اور آپ سیکیوریڈی انچارج ہیں تو آپ کے پاس وہ تمام ایکسس ہونا بھی چاہیے تو ان کے پاس ہوتا ہے انہوں نے ایک لیٹر پوسٹ کیا اچھا یہ لیٹر کچھ پالتو نونلی کی اکاؤنٹس نے جو صحافیوں کے اور نام نہاد ایکٹیویسٹوں کے ہیں انہوں نے بھی پوسٹ کیا اس لیٹر میں یہ لوگیں بتانے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک معافی نامہ لکھ دیا ہے یہ معافی نامہ عمران خان صاحب نے یعنی اس کو کوئی اسپیسیفکلی ایڈریس کیا اور جناب فلانے یہ تو نہیں کیا لیکن اندر اس کی باڈی میں اس کے مطن میں عمران خان صاحب نے ایک جگہ یہ لیٹر جو ہے وہ اس میں آرمی چیف صاحب کو مخاطب کیا ہے معافی نامہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اب یہ حادثے لکھی ہوئی تحریر ہے اس میں لکھا ہوا پارٹی رہنما عباد فاروق کے کمسن بیٹے کی رہلت کا سن کر دل مغموم ہو گیا یہ عمران خان صاحب کی اس پہ مبیانہ طور پر سگنیچر بھی ہے دل مغموم ہو گیا میں اہل خانہ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اللہ انہیں صبر عطا فرمائے نو مہی کے واقعے کے بعد تحریک انصاف سینئر ممبران سمیت بڑی تعداد میں کارکنان بھی جیلوں میں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے رونما ہو گیا رونما رہلت مغموم رونما میں باحثیت پارٹی چیئرمن افواج پاکستان سمیت پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور جناب آرمی چیف سے گزارش کرتا ہوں کہ نو مہی کے واقعے میں ملوث کارکنان کی سزاؤں میں کمی کی جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ مستقبل میں پارٹی کا کوئی بھی کارکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا اب یہ معافی نامہ ہے عمران خان نے جو لکھا ہے تو اس معافی نامی کے نتیجے میں عمران خان جو ہے وہ ایک دو پہلا سوال میرا یہ کہہ سزا معاف کرنے کی بات کر لیتے ہیں ہے ہی معافی نامہ تو یہ کمی کیوں کی جائے اچھا دوسرا عمران خان صاحب نے لفظ رحلت بھی لکھا ہے مغموم بھی لکھا ہے رونما بھی لکھا ہے اچھا تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ خط عمران خان صاحب کا ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے ترجمہ شدہ خط بھیجائے اچھا چلیں میں یہ مان لیتا ہوں تو عمران خان صاحب نے ایک خط جو ہے وہ اردو میں لکھا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس پر اپنے سگنیچر کر دیئے ہیں لیکن وہ تمام چیزیں جس پر لکھی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے جس اس میں ہیں اسی طرح سے عمران خان بھی لکھا ہوا ہے وہ ایک ہی ہینڈ رائٹنگ ہے ایک اور یہ جو لکھا ہوا ہے میں اگر کسی کو دوں آپ کو دوں اور آپ کی وہ لینگویج میں نا مغموم رہلت اور یہ نہ ہو آپ کہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے ایک ترہی جو ایچی سونیا نے عمران خان جس طرح کا آپ نے کہا بھی عمران خان کی کوئی اردو میں لکھی ہوئی تحریر دیکھئے نہیں عمران خان کا اردو میں ٹویٹ آتا ہے پہلے انگلیش میں ٹویٹ آتا ہے پھر اس کے کئی بار ایک ڈیرہ گھنڈے کے بعد وہ ٹرانسلیٹڈ ہوتا ہے وہ کوئی ٹرانسلیٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کے لیے کئی دفعہ تو مجھے اتنی بری ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نا اب یہ گوگل ٹرانسلیٹ سے ٹرانسلیٹ کر لیا گیا ہے ٹویٹر بھی تو کرتا ہے جیسے وہ عمران خان صاحب نے ایک بار ٹویٹر اردو ٹرانسلیٹ کر دیا تھا جیسے عمران خان صاحب نے ایک بار ٹویٹ کیا کہ جب وہ ٹرمپ سے ملنے گئے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے ٹرمپ نے مجھے وائٹ ہاؤس پورا گھمایا اس کے مختلف حصے دکھائے تو عمران خان نے کوئی ایک انگلیش ورڈ یوز کیا اور یہ کہا اس میں انگلیش میں یہ تھا کہ میں نے بڑا اچھا فیل کیا یہ جو مجھے پورا دکھایا اچھی بات ہے اچھی مہمان نوازی ہوئی تو اردو درجمہ میں تھا کہ وائٹ ہاؤس کے نہاں حصے مجھے دکھائے اور مجھے آسودہ کیا یہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ کا اردو تھا تو عمران خان صاحب نے بہرحال یہ لیٹر لکھا ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کی لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے وکلہ وہ بھی بتا چکے کہ یہ فیک ہے نعیم پنجودہ صاحب نے جو ترجمہ نے انہوں نے بتا دیا کہ یہ فیک ہے یہ نہیں عمران خان صاحب نے لکھا تو یہ خبر ہی غلط ہے لیکن درحال یہ کچھ نولیگی ایکٹیویسٹ اور یہ جو مریم نواز کی باڈی گارڈ صاحب ہیں انہوں نے یہ جھوٹ پھیلایا وہ یہ اس سے پہلے بھی کر چکے اور بعض چیزیں تو پھر بعد میں انہوں نے ڈیلیڈ بھی کی ہیں اچھا انہوں نے پھر سنم جعوید صاحبہ اور پاکستان طریقہ انصاف کی خواتین قیدیوں کے حوالے سے ان کی زمانت کے حوالے سے بھی کہا کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا میں نے کہا تھا یہ نہیں معافی نامے کا جو نتیجہ ہے وہ بھی نکل آیا ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں اس کے بعد زمانت ہو جائے گی یہ سب کچھ شروع ہو گیا اس کے بعد لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی ٹیم نے یہ بتا دیا کہ یہ فیک ہے دوسری خبر ہے سنم جعوید کے ساتھ کچھ دیگر خواتین کی آشما شجا اس میں سنم جعوید ہیں ربینہ جمیل ہیں افشان تاریخ ہیں آشما شجا ہیں شہبانو ہیں سید فیصل اختر ہیں ان کی زمانت منظر ہوئی ہے قاسم علی حسن حسین قادری ان کی زمانت منظر ہوئی ہے سب کو ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کر آکے اس کے عوض ان کی زمانت ہو گئی ہے پچپن افراد ایسے ہیں جن کی زمانت خارج ہوئی ہے خارج ہوئی ہے ان میں ختیجہ شاہ صاحبہ بھی شامل ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی شامل ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ بھی شامل ہیں یہ پاکستان تاریخ انصاف کے تیبہ راجہ صاحبہ راہ نماؤں میں شامل ہیں اچھا تیبہ راجہ صاحبہ کا میں جنہیں دوستوں سے معلوم کر رہا تھا اس میں بھی نام نہیں ہے کہ جہاں زمانت ہو گئی ہے اور خارج ہونے والوں میں نہیں ہے زمانت ہونے والوں میں ہوتا اگر زمانت ہونے والوں میں ہوتا تو پچپن نام تو کوئی بھی نہیں لکھتا ان میں بھی پرومیننٹ نام لکھ دی جاتے ہیں تو اب جو زمانت منظور ہوئی تھی اس کے حوالے سے میں نے پھر سنم کے فادر سے رابطہ کیا ان سے رابطہ نہیں ہوا پھر ایک اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان میں سے ایک اور صاحب سے رابطہ ہو اور انہیں بتایا کہ ہم سب کے سب جیل جا رہے ہیں کیونکہ سنسلی میں آرڈرز وغیرہ جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں اور رہائی یا سنسلی میں بچے بھی خوش تھے کہ ٹریٹ وغیرہ جی 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 وہ سلمان شاہد ان کی ویڈیو پوسٹ کی بہت خوش تھے بچے تو رہائی جو ہے اس کے حوالے سے خبر یہ تھی کہ وہ عام طور پر مغرب کی بات ہوتی تو وہ ہو جائے گی لیکن پھر خبر یہ آئی کہ آرڈر سرکولیٹ نہیں ہو سکا یعنی لیٹ ہوا تو وہ جب جیل حکام کو ملے گی تو جیل حکام اس کے بعد پابند ہوتے ہیں تو وہ اس پر عمل درامت کریں گے یا نہیں کریں گے تو آپ خبر یہ ہے کہ پیر کے روز یہ رہائی ممکن ہو سکے گی ممکن یہ بھی ہے اگر کوئی دوسرا کیس نہ لا دیا گیا ویسے ایک اور حقیقت ہے پہلے کہتے تھے کہ کتہ انسان کو کٹ لے تو خبر نہیں ہے انسان کتے کو کٹ لے تو خبر ہے بلکل اسی طرح نو مئی کے بعد زمانت ہو جائے تو خبر نہیں ہے رہائی ہو جائے تو خبر ہے پروز رائی صاحب کو دیکھ لیچے آپ کو تیرہ بار گرفتار ہو چکے شہریار آفریدی صاحب علی مہنخ خان صاحب مرحب ان کے خاندان میں تین امباد ہو گئی ان کی امیڈیٹ فیملی میں اور تینوں بار ان کو ایک بار تو پھر بھی یہ کہ وہ باہر ہیں اسلام آباد میں ان کو رکھا جائے گا یہ احکامات آگئے تو انہوں نے جا کے پھر بھی وہ جسد خاکی آخری دیدار شاید کر لیا ہے لیکن ان کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ملی انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ وہ جنازہ کو ہارت میں پڑا جانا تھا اس سے پہلے تو انہیں رہائی بھی نہیں ملی تھی پر اول پر رہائی ملتی ہے تو یہ ہو رہا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے ہمارے ہاں اور انجائی افسوس نہ آگئے کہ اس پر کوئی بول بھی نہیں رہا ہے نادی تاریخ مطین تھے گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی اجازت دیدی اللہ حافظ